اسلام علیکم اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں شکریہ مجھے اپنے سسرال کے گھر کا محول بہت ہی عجیب و غریب لگتا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ آخر یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو رشتوں کا بلکل بھی احترام نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں رشتے کی کوئی قدر تھی مجھے سب سے زیادہ پریشان جو جیس کرتی تھی وہ کزنوں کا آپس میں حد سے زیادہ میل جول تھا میرے سسرال میں زیادہ تر لڑکے لڑکیوں کی شادیاں آپس میں ہی ایک دوسرے سے ہوئی تھی اور اس کا راز بھی میرے سامنے ایک دن میری نند نے کھول دیا وہ مجھے کہنے لگی بھابی آپ لوگوں کو نہیں پتا شادی سے پہلے ہی ان لوگوں نے گل کھلا لیا تھا جس کی وجہ سے مجبور ہو کر ماں باپ نے ان لوگوں کی شادی کر دی ورنہ آپ کو تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے خاندان میں بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو بے جوڑ ہیں لڑکے لڑکیوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے اور اگر شادی کی وجہ دیکھو تو یہ وجہ سامنے آتی ہے اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اپنی نند کا رویہ دیکھ کر میں حیران بھی ہو رہی تھی وہ مجھ سے یوں بات کر رہی تھی جیسے یہ بہت ہی نارمل سی بات ہو اسے پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ہاں یہ سب کچھ کتنا غلط سمجھا جاتا ہے میں نے اسے جلدی سے خاموش کروایا اور اسے کہا چپ کر جاؤ کہیں ایسا نہ ہو میرے والدین یہ بات سن لیں میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی ارے اس میں ڈھنے کی کیا بات ہے میں نے کونسا کوئی غلط بات کہی ہے میں تو سچ ہی کہہ رہی ہوں وہ لاپرواہی سے بول لی جبکہ میں نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا مجھے شروع سے ہی بے شرم لوگوں سے بے حت نفرت تھی اور ایسے لوگ جن میں غیرت نہیں ہوتی تھی میں ان سے دور بھاگتی تھی مگر اب اپنے سسرال والوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بہت جلد ہی میرے سبر کا امتحان شروع ہونے والا ہے شادی سے تقریبا ہفتہ پہلے میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ خریداری کرنے کے لیے بازار گئی بازار سے واپسی پر وہ مجھے اپنے گھر لے آیا میں اسے انکار کرنا چاہتی تھی مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا مجبوراً میں بھی اس کے ساتھ چلی گئی اس دوران میں نے امی کو میسیج کر کے بتا دیا مجھے پتا تھا کہ امی بہت غصہ کریں گی مگر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے کسی بھی قسم کی بدمزگی پیدا ہو لیکن جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھا تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو وہ پاکستانی گھر نہیں بلکہ اس وقت کوئی بالی ووڈ کی فلم کا سین لگ رہا تھا لڑکیوں کو دوٹے کی ہوش ہی نہیں تھی جبکہ ان کے کزن بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب ایک دوسرے سے یوں گپے لگا رہے تھے جیسے سارے ہی ایک دوسرے کے قریبی رشتے میں بندے ہوئے تھے میں نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا مگر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نہیں تھے جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو اس طرح کے ماحول کی عادت ہو چکی ہے مگر یہ ماحول میرے لیے بہت نیا تھا میں خود کو بہت اس میں انفٹ پا رہی تھی اچانک ہی میری نند کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ انچی انچی آواز میں چلانے لگی ارے بھا بھی آگئی ہے سب لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہو گئے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا پھر میں نے سب کو سلام کیا سب لوگوں نے بہت جوش سے میرے سلام کا جواب دیا ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے تھے جن سے میں پہلے نہیں ملی تھی اسی وجہ سے وہ آگے بڑھ بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملا رہے تھے جن میں لڑکیاں بھی تھی اور لڑکے بھی تھے لڑکوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے میں بہت زیادہ ہچکچا رہی تھی اس دوران میں نے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا جب میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک مرد کھڑا تھا جو عجیب و غریب نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا اس کو دیکھ کر میں نے نظریں چورا لیں اس دوران میں انہیں دیکھا کہ میرا شوہر اپنی ایک کزن کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا وہ قدر خوبصورت لڑکی تھی اور ہنس ہنس کر میرے شوہر سے باتے کر رہی تھی شوہر کو یوں ایک پرائی لڑکی کے ساتھ ہنس کر دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگا زیادہ دیر تک میں وہاں پر نہیں بیٹھ سکی اسی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو گھر واپس چلنے کے لیے کہا میری ساس وہاں پر موجود نہیں تھی جب میں گھر سے باہر نکلنے لگی تو اچانک ہی میری ساس وہاں پر آگئی اور مجھے کہنے لگی ارے میری بہو آئی تھی اور کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں اس کی اس بات کو سن کر میں بہت مشکل سے مسکر آئی تھی ورنہ تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے نے میرا موٹ بہت بری طرح سے خراب کر دیا تھا میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ رشتہ کسی طرح سے توڑ دوں مگر اب یہ چیز ممکن نہیں تھی ایک تو میرا اس انسان سے نکاح ہو چکا تھا اور دوسرا ہفتے بعد ہی ہماری رخصتی تھی اسی دوران میں کسی بھی قسم کا تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی میری ساس نے سب لوگوں کو کمرے کے اندر بھیج دیا اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی تم کیا اس انسان سے ملی ہو جس سے ملوانے کے لیے میں نے تمہیں یہاں پر بلایا تھا ساس کی بات سن کر میں نے سوالیاں نظروں سے ان کی طرف دیکھا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہیں میری ساس مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں اور پیار سے میرے گالوں پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہنے لگی ارے تم تو بہت زیادہ معصوم ہو چلو کوئی بات نہیں میں تمہیں خود ہی اس سے ملوا دیتی ہوں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر کے پچھلے حصے کی طرف لے کر جانے لگی میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا جس انداز میں میری ساس نے مجھ سے بات کی تھی اور جس انداز میں وہ چلتی جا رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی اہم شخصیت ہے لیکن جب میں وہاں پر پہنچی اور سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھا تو میرا حلق کڑوا ہو گیا کیونکہ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ وہی مرد تھا جو اندر مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں حوص تھی جس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا اور اسی کی وجہ سے میں وہاں سے جلدی اٹھنے پر مجبور ہو گئی تھی ساس نے مجھے کہا یہ وہ خاص شخص ہے جس سے میں تمہیں ملوانا چاہتی تھی چند لمحوں کے لیے میں خاموش ہو گئی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کہوں نظر اٹھا کر ساس کی طرف دیکھا تو ساس ٹٹولتی ہوئی نظروں سے میری ہی طرف دیکھ رہی تھی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہت چاہتی ہیں ساس نے مجھے وہاں پر پڑی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور مزید کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار لو اب تو سچ مجھ میں میرا دماغ کھون گیا تھا اسے کم از کم یوں ایک اجنبی کے پاس مجھے اس طرح سے نہیں بٹھانا چاہیے تھا اگر وہ مجھے اپنے شور کے ساتھ بٹھاتی تب بھی میں کہتی کہ وہ یہ سب کچھ ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کے لیے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا اوپر سے وہ مجھے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار لیں مجھے ان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا اس نے ہمیں وہاں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں پھر میں تمہیں ڈرائیور کے ساتھ ہی بھیج دوں گی ابھی تم یہی پر بیٹھو اور اس سے باتیں کرو میں نے گردن اٹھا کر سامنے دیکھا وہ پہلے ہی مجھے حوص بری نظروں سے دیکھ رہا تھا میں وہاں سے اٹھنے لگی کہ اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے دوبارہ سے وہی پر بیٹھنے کے لیے کہا مجھے اس سے اس حرکت کی بلکل بھی امید نہیں تھی میرا دماغ پھر سے گھون گیا بے ساختہ میرا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا بغیر برا منانے کے وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا اب مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ویسے بھی اس کا حساب میں تم سے بہت جلد ہی لے لوں گا اب اس کی باتوں سے مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا وہ میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا انسان تھا نہ جانے میری ساس نے کیا سوچ کر مجھے اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بٹھا دیا تھا تھوڑی دیر بعد میری ساس وہاں پر آئی تو یہ شخص اسے کہنے لگا آپ کی بہوں میں تو بہت زیادہ جان ہے اس میں طاقت بھی میری سوچ سے زیادہ ہے لیکن اس بات کا اندازہ ٹھیک طرح سے مجھے اس وقت ہوگا جب میں اسے بہت قریب سے دیکھ پاؤں گا اس لڑکے کی بات سن کر میرا چہرہ شرم سے لال پڑ گیا میں نے بے ساکتہ اپنی ساس کی طرف دیکھا جو مسکرارہ ہی تھی لیکن جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی مسکرارہت یک دم ہی غائب ہو گئی وہ مجھے کہنے لگی کیا تم نے اپنے نندوئی سے سیکھ لیا ہے کہ اس گھر میں کیسے رہنا ہے اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں یہ گھٹیاں انسان کوئی اور نہیں بلکہ اس کا داماد تھا اور اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کا شہر تھا وہی بیٹی جو میرے گھر آ کر عجیب و غریب باتیں کرتی تھی اور جس میں ذرا بھی شرم و حیاء باقی نہیں بچی تھی اب اس انسان کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میری نند کا یہ حال اپنے شوہر کی وجہ سے ہے میں نے اپنی ساس کو انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ انہوں نے مجھ سے کوئی بھی ضروری بات نہیں کی بلکہ انہوں نے صرف اور صرف مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے میرا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا ساس کو جلد ہی میرے غصے کا اندازہ ہو گیا وہ مجھے سنبھالتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تم سے اس سب کی معافی مانگتی ہوں لیکن بیٹا تم اس کی باتوں کا غلط مطلب نہ لینا اسے شروع سے ہی مزاق کرنے کی عادت ہے اور یہ اسی طرح کے مزاق میری باقی بیٹیوں کے ساتھ بھی کرتا رہتا ہے مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ تم اس کے مزاق کا برا ملا جاؤ گی ساس کی بات سن کر میں کچھ بھی نہیں بولی کیونکہ میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی جہاں تک اس انسان کی بات تھی تو تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھ سے جتنی بھی باتیں کی تھی وہ مجھے کسی بھی طور پر موضوع نہیں لگ رہی تھی جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا کیونکہ شادی سے تقریبا دو دن پہلے ہی مجھے اپنے نندوئی کی کال آئی تھی جس نے مجھے کہا عجیب ہو قریب سی باتیں اس کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا تھا جیسے میری شادی ارسلان سے نہیں بلکہ اس انسان کے ساتھ ہو رہی ہے اسے عورتوں سے بات کرنے کی ذرا بھی تمیز نہیں تھی کم بز کم میرے ساتھ تو اسے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیئے تھی جب میں نے اپنی بڑی بہن کو اس بارے میں بتایا تو میری بڑی بہن مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی کیا ہو گیا ہے تمہیں کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تمہیں پتا ہے کہ احمد بھائی بہت زیادہ مزاگ کرنے والے ہیں اور وہ چھوٹے موٹے مزاگ تو کرتے ہی رہتے ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کے مزاگ کو غلط رنگ دینا شروع کر دو اپنی بہن کے مون سے ان کی طرفتاری سن کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوگا ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اب جب بھی میری ساتھ میرے گھر آتی تھی تو ان کے ساتھ ان کا داماد بھی ہوتا تھا میری بہن ان کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں بیٹ کر باتیں کرتی رہتی تھی اور وہ سب لوگ میری ماں کی غیر موجودگی میں ہی میرے گھر آتے تھے میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان سے سلام دعا کرنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں چلی جاؤں لیکن نہ جانے میری بہن کو کیا مسئلہ تھا وہ مجھے پکڑ پکڑ کر دوبارہ ان کی طرف لے جاتی اور پھر مجھے زبردستی وہاں پر بٹھا دیتی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شادی میں صرف تین دن ہی باقی رہ گئے ہیں اس دوران ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھیں اور شادی کی تیاریاں کریں نہ جانے وہ ہمارے گھر میں کیا ڈھونڈ رہے تھے شام کا وقت تھا میں معمول کے مطابق اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی آنی والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی باہر سے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی دراصل ابھی تک ہمارے گھر میں مہمان نہیں آئے تھے چونکہ امہ اببہ نے پسند کی شادی کی تھی جس کی وجہ سے آدھے سے زیادہ خاندان تو ان سے ابھی تک ناراض تھا اور باقی جو تھوڑے بہت رشتہ دار بچتے تھے وہ دور دراص کے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مہنی کی رات ہی ہمارے گھر پر جمع ہوں گے اسی وجہ سے کسی بھی قسم کی گہمہ گہمی نہیں تھی دن کے وقت میں نے کھانا نہیں کھایا تھا مجھے ابھی شدید بھوک لگ رہی تھی کھانا کھانے کی گھر سے میں کچن میں گئی ابھی میں وہاں پر کھڑی اپنے لئے کھانا بنا ہی رہی تھی کہ اچانکہ مجھے اپنی بہن کی چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی وہ بہت انداز میں چلا رہی تھی اس کی چیخوں کی آواز سن کر میں پریشان ہو گئی میں تیزی سے اس کے کمرے کی طرف گئی اور دروازہ بجانے لگی لیکن دروازہ اندر سے بند تھا تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اپنی بہن کی آواز سنائی دی اس کی آواز بہت تھکی تھکی تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ ابھی تم جاؤ ابھی میں آرام کر رہی ہوں میں نے اسے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے مجھے تمہاری چلانے کی آواز سنائی دی تھی سب کچھ ٹھیک تو ہے اس نے مجھے تسلی دی اور کہا سب کچھ ٹھیک ہے اس سے پہلے میں اپنے کمرے میں جاتی جب میری نظر اپنی ساس پر پڑی جو اس وقت میرے گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی وہ مجھے باہر کھڑا دیکھ کر حیران ہو گی اور کہنے لگی تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تمہیں تو کمرے کے اندر ہونا چاہیئے تھا میں نے سوالیاں نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ میرا اس کمرے کے اندر کیا کام ہے میری بات سن کر ان کے چہرے پر ایک سایا آ کر لہر آیا وہ تیزی سے بات ٹالنے لگی اور کہنے لگی اس نے کہا شاید تم میری بات کو غلط سمجھی ہو میں تمہیں اپنے کمرے میں بیٹھنے کے لیے کہہ رہی تھی دلہن کا یوں بار بار اپنے کمرے سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے اس طرح اس کے چہرے پر رونک نہیں آتی میں نے اسے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے جس کے دیکھنے سے میرے چہرے سے رونکوڑ جائے گی اور جہاں تک باہر نکلنے کی بات تھی تو مجھے بھوگ لگی ہوئی تھی یہ کہہ کر میں دوبارہ سے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی یہ عورت مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگ بھی تھی اور اب تو یہ مجھے زہر بھی لگنے لگ گئی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے میرے گھر کا ماحول بھی میری ساس کے گھر کے ماحول جیسا ہو گیا ہو اب یہاں پر بھی سارا سارا دن گھر والے غائب رہتے تھے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کون کہاں پر گیا ہوا ہے اور جو گھر پر موجود ہوتے تھے وہ بھی عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے اور ان کے کمرے سے بہت ہی واحیات آوازیں سنائی دیتی تھی ابھی بھی میں اپنی بہن کے کمرے سے آنے والی آوازوں کے بارے میں سوچ رہی تھی میرا ذہن ماؤ فوج چکا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے میں نہیں جانتی تھی کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے اگر مجھے اس بارے میں پہلے ہی پتہ چل جاتا تو میں مر جاتی لیکن شادی کرنا گوارہ نہ کرتی میری مہندی کا دن تھا اس دن میں بہت زیادہ خوش تھی تیب آیا تھا کہ لڑکے اور لڑکی کی مہندی اکٹھی ہی کریں گے میں پہلے اس جیز کے خلاف تھی لیکن جب اپنی امی کی خوشی دیکھی تو خاموش ہو گئی میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے امی کی خوشی خراب ہو تھوڑی ہی دیر بعد تمام سسرال والے میرے گھر میں جمع ہو گئے ہر طرف گہما گہمی چھائی ہوئی تھی لڑکی ڈھولکی کے سامنے بیٹھی تھی اور اپنی سرینی آواز میں گانے گا رہی تھی میرا دھولہ میرے قریب بھی بیٹھا ہوگا تھا چونکہ ہمارا نکاح ہو چکا تھا اسی لیے ہمیں پرتے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر اس دوران میں اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس کر رہی تھی میں بار بار گردن اٹھا کر دیکھتی تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ ہر بار ہی مجھے گھورنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا نندوئی ہی ہوتا تھا وہ اتنی عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھتا تھا کہ مجھے شرم آنے لگ رہی تھی اور میں اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگ جاتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جسم کہیں سے نظر آ رہا ہو یا میں کہیں سے بری لگ رہی ہوں میرے شوہر نے جب مجھے مسلسل یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تو فکرمندی سے پوچھنے لگا کیا ہو گیا ہے تمہیں مجھے پریشان نظر کیوں آ رہی ہو کیا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی تمہیں تنگ کر رہا ہے اس کی بات سن کر میں ششہ پنج میں مبتلا ہو گئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں ایک لمحے کے لیے تو دل میں آیا کہ اسے بتا ہی دوں کہ تمہارا پہنوئی مجھے بہت پریشان کر رہا ہے وہ مسلسل مجھے گھور رہا ہے مگر دوسرے ہی لمحے میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے سارا فنکشن ہی خراب ہو جائے چونکہ میری امی بہت زیادہ خوش تھی اسی وجہ سے میں ان کی خوشی کو مٹی میں ملانا چاہتی نہیں تھی میری امی جب بھی میرے پاس آتی مجھے یہ کہتی کہ تمہیں بہت ہی اچھا سسرال ملا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی کی قسمت اتنی اچھی ہو سکتی ہے اور تمہارا سسرال میں اگر سب سے اچھے انسان کی بات کروں تو وہ انسان تمہارا نندوئی ہے تمہاری سب سے چھوٹی نند کا شہر امی کی یہ بات سن کر مجھے اپکائی آ جاتی امی جس انسان کو سب سے اچھا کہہ رہی تھی اگر امی کو پتا چل جاتا کہ وہ انسان مجھے کتنا زیادہ تنگ کر رہا ہے اور اس انسان نے میری راتوں کی نیندیں حرام کرتی ہیں تو امی کو بھی اس انسان سے نفرت ہو جاتی مگر میں امی کے دل میں کسی کے لیے بھی کسی قسم کی نفرت پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد اگر اس نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی یا وہ مجھے اسی طرح سے گھورتا رہا تو میں خود اپنے انداز میں اس سے نبٹ لوں گی میں اب اس معاملے کو خود ہی حل کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کسی کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کی تو میرے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا ویسے بھی یہ معاملے کافی نازک ہوتے ہیں مہندی کی پوری رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری ایک تو قدرتی شرم کی وجہ سے مجھے نیندیں ہی آ رہی تھی اور دوسرا اپنی شادی کی خوشی بھی تھی تیسری سب سے بڑی وجہ قریب آیا تو میری ساس جلدی سے میرے پاس آئی اور میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی تمہارے لیے میں نے گھر میں ایک بہت بڑا سرپرائز رکھا ہوگا ہے اس نے مجھ سے مزید کہا کہ میں تمہیں اسی لیے سب کچھ بتا رہی ہوں تاکہ میں تمہیں ذہنی طور پر تیار کر سکو ساس کی بات سن کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوگا میرے چہرے سے میرے شوہر نے پریشانی پڑھ لی اس لیے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا فکر مت کرو تمہاری جان پر کسی بھی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرنے والا اس کی بات سن کر نہ تو میں شرما سکی اور نہ ہی گھبرا سکی کیونکہ اس وقت میرا دل بہت بری طرح سے کام پرہا تھا اور میرے ذہن میں صرف اور صرف اپنی ساس کی باتیں گونج رہی تھی جب ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو میرا شوہر مجھے کہنے لگا تمہیں نہیں پتا میں نے تمہیں کتنی مشکل سے حاصل کیا ہے ورنہ میری ماں تو چاہتی تھی کہ میں خاندان کی ہی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر دوں مگر میں خاندان کی لڑکیوں سے اچھی طرح سے واقف تھا جس طرح کا ہمارے گھر کا محول تھا اس سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پائی میں چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ میری بیوی بہت پاک ہو اور نیک دامن ہو اسی لیے میں نے اپنے آپ کو بھی پاک اور نیک دامن رکھا ہے دیکھو اللہ تعالی نے میری خواہش پوری کر دی اور مجھے تمہارے روپ میں ایک بہت پیاری لڑکی دے دی وہ گاڑی میں بیٹھا میرے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا اس کی باتیں سن کر میں مسکراؤٹ تھی اور خوش ہو گئی اس کا مطلب تھا کہ میرا شوہر بھی ایسے ماحول کو پسند نہیں کرتا تھا اور نیک بیوی کی خواہش رکھتا تھا تھوڑی دیر بعد وہ مجھے کہنے لگا تمہیں پتا ہے میری ماں ہر بار مجھے بردعا دیتی تھی کہ تمہاری بیوی ہرگز بھی پاک دامن نہیں ہو سکتی اور تم یہ بات لکھتر رکھ دینا مگر میں ماں کو کہتا تھا کہ میں آپ کو غلط ثابت کر دوں گا میری ماں ابھی بھی سوچتی ہے کہ تم پاک دامن نہیں ہو اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں نہ جانے میری ساس کس طرح کی عورت تھی جو اپنے بیٹے کو ہی اس طرح کی بددعائیں دیتی تھی میں نے جلدی سے توبہ کی اور اس کے شر سے پناہ مانگی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے وہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلنے جا رہی ہے جس میں میں اپنا سب کچھ ہار بیٹھوں گی جب میں وہاں پر پہنچی تو بغیر کوئی رسم کیے مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا اس وقت شام کے ساتھ بچ رہے تھے چونکہ گرمیاں بھی اسی وجہ سے روشنی پھیلی ہوئی تھی میں نے جب اپنی نند سے پوچھا یہ لوگ کسی طرح کی رسم کیوں نہیں کر رہے تو میری نند پر اصرار انداز میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی بہت جلد تمہیں اس بارے میں پتا چل جائے گا مجھے اپنا شوہر بھی نظر نہیں آ رہا تھا نہ جانے وہ کہاں پر چڑا گیا تھا میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی جب اچانک ہی میری ساس کمرے کے اندر تاخل ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ آج تمہارے پاس تمہارا شوہر نہیں بلکہ میرا داماد آئے گا اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا داماد کمرے کے اندر تاخل ہو گیا مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں اپنے شوہر کی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگیں مجھے اپنی ساس کی چال کا اندازہ ہو چکا تھا میری ساس بہت ہی پیارے انداز میں کہہ رہی تھی کہ ہمارا رواج ہے یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اس سے پہلے کہ میرا وہ خبیص نندوئی میرے پاس آتا اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر غصے سے کمرے کے اندر داخل ہوگا اور داماد کا کالر پکڑتے ہوئے کہنے لگا مجھے تم لوگوں کے بارے میں اچھی طرح سے پتا تھا تم لوگوں نے کیا سمجھا ہوگا ہے کہ میں بے وقوف ہوں اندھا ہوں بے غیرت ہوں جو اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا میرا شوہر غصے سے دھاڑ رہا تھا تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ میری ساس نے میرے شوہر کو اس کے دوستوں کے پاس بھیج دیا تھا میرے شوہر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے اتنی جلدی بھیجنے کے پیچھے کیا مقصد چھپا ہوا ہے اسی لیے وہ فوراں ہی واپس آ گیا دوسری طرف میری ساس نے اندامات کو اس لیے میرے کمرے میں بھیجا تھا تاکہ اپنی کہیں ہوئی بات کے سچ ثابت کر سکے کہ میں کماری نہیں ہوں اور بد کردار ہوں کیونکہ جب جب میرا شوہر میری پاک تامنی کا ذکر کرتا ساس کو آگ لگ جاتی تھی اور وہ بدلہ لینے کے لیے مجھے میرے شوہر کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی کیونکہ شوہر اچھی تربیت نہیں کی نہ آپ کی خاندان کی لڑکیاں شریف ہیں کیونکہ میرے شوہر کا سارا ننیال آزاد خیال تھا تب ہی ان کے ساتھ ان کے ددیال والوں نے سارے تعلق توڑ رکھے تھے ساس کی اس قدر گندی ذہنیت پر مجھے بہت زیادہ رونا آیا تھا میرے شوہر نے مجھے تسلی دی اور کہا فکر مت کرو میں تمہیں اس گندے ماحول سے نکال کر بہت ہی اچھے ماحول میں دیکھا جاؤں گا جہاں پر صرف اپنے ساتھ الہدہ گھر میں لے گیا اب میں اس کے ساتھ ایک بہت ہی پرسکون اور عزت والی زندگی گزار رہی ہوں